اگھم میں عدتی ورات پرمیشور جس کی اپستیتی میں سورگدود کھاپتے ہیں یہ برمان تھر تھراتا ہے جس کے کہہ دینے سے ندیوں کا رکھ بدل جاتا ہے جس کے کہہ دینے سے سمدر شانت ہو جاتا ہے بھائیویل کہتی ہے وہ کوئے پر بیٹھ کر اس کمزور ٹوٹی ہوئی اسٹری کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر بات کرتا ہے ہیلیلویا کیونکہ وہ اپنی سنگتی آپ کو دینا چاہتا ہے ایک بڑی بھیڑ یشو کو سننے کے لئے آتی تھی لیکن وچن میں لکھا ہے ایک بڑی بھیڑ کو چھوڑ کر ایک بڑی بھیڑ کو دیا کر وہ ازن ایک کمزور وقتی سے ملنے گیا اور اس کا نام تھا پترس اس دن وہ کمزور تھا اس نے پوری رات محنت کی لیکن اسے کچھ نہیں ملا پوری رات محنت کی لیکن بڑی بھیڑ کو چھوڑ کر پربی یشو مسیح اس وقتی سے ملنے گیا اور اسے سنگتی تھی اسے سنگتی تھی میرے پریوم منشی کی ایک مول بھوت آوشکتہ ہیں جس سے منش دور جا رہا ہے وہ ہے سنگتی اگر آپ ڈسکوری دیکھیں جب ایک شیر ایک شیر جو گھات لگائے ہیں بہت سارے جانور اس کے سامنے سے نکل رہے ہیں سیکلوں جانور ہزاروں جانور شیر کے سامنے سے نکل رہے ہیں شیر گھات لگائے ہیں لیکن دھیان دیجئے گا وہ شیر کبھی بھی کبھی بھی اس سنگتی پر حملہ نہیں کرتا ہے وہ گھات لگائے ہیں ایک ایسے وقتی پر ایک ایسے پرانی پر ایک ایسے جانور پر جو اکھیلا چل رہا ہے جو اکھیلا چل رہا ہے آج شیطان کی سب سے بڑی یوجنا یہی ہے آپ کو آپ کے پریوار سے آپ کی کھلیسیاں سے آپ کو سنگتی سے باہر لے جائیں اور پھر آپ کو ناش کر دیں پرمشور آپ کی عوشتہ کو جانتا ہے اس لئے جب اس نے آدم کو بنایا اس نے آدم کو دیکھا اور کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے میں اس کے لئے ایک سہینک بناوں گا میں اس کی سنگتی کے لئے کسی کو بناوں گا اسے یشو مسیح جب اس سنسار سے جا رہے تھے انہوں نے اپنے ششو کو بھلایا اور کہا میں تمہیں اناتھ نہیں چھوڑوں گا یہونہ کی انجیل اس کا چودہ ادھیائیں اور اٹھارہ پد میں لکھا ہے میں تمہیں اناتھ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں اپنی سنگتی دوں گا اس لئے اس نے آپ کو سنگتی میں بھلایا ہے جب آپ سنگتی میں آتے ہیں آپ بھلونت ہوتے ہیں ششکت ہوتے ہیں اس نے آپ کو سنگتی میں بھلایا ہے میرے پریوں چانڈی چھاپلن ایک ایسا وقتی جس کے نام سے لوگوں کے چہرے پر مسکرہت آ جاتی تھی اس نے کبھی کوئی شبد نہیں بولا لیکن ہمیشہ دنیا کو ایک خوشی تھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک جوان لڑکا جو اپنے جیون سے بہت نراش تھا بہت دکھی تھا اس سے نرنے لیا کہ میں چارلی چھاپلن کی سب ویڈیوز کو دیکھوں گا اور اپنے جیون کی سب کمیاں اپنے دکھ سب بھول جاؤں گا اس نے لگ بھگ تین مہینے چارلی چھاپلن کے سارے ویڈیوز دیکھے اور وہ جب ویڈیوز دیکھتا بہت خوش ہو جاتا لیکن جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا وہ پھر دکھی ہو جاتا گھر میں آتا ویڈیوز دیکھتا خوش ہو جاتا لیکن جب گھر سے باہر نکلتا پھر دکھی ہو جاتا چارلی چھاپلن اس سنسار کے پہلے اور آخری ویکتی تھے جنہیں سنسار نے بارہ منٹ تک کھڑے ہو کر تالی بجا کر سٹینڈنگ آوییشن دیا سنسار کے پہلے اور آخری ویکتی جب انہیں اوارڈ ملا نہ کھیول وہ لوگ جو اوارڈ سماہروں میں کھڑے تھے لیکن دنیا جو لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہی تھی وہ چارلی چھاپلن کے سمان میں کھڑی تالیاں بجا رہی تھی اور یہ بارہ منٹ کی لگاتار تالی تھی جو دنیا میں آج تک صرف ایک اور پہلی باری بجی ہے اس لڑکے نے سوچا کہ میں چارلی چھاپلن کے ویڈیو دیکھوں گا اور میرے جیون کے سارے تک دور ہو جائیں گے تین مہینے تک لائے لیکن کوئی پرورتہ نہیں ہوا ایک دن وہ ایک چھوٹے بچے سے ملا جو پارک میں کھیل رہا تھا اس نے بولا میں تمہیں دیکھتا ہوں تم ہمیشہ خوش رہتے ہو میں بھی خوش رہنا چاہتا ہوں لیکن تمہاری خوشی کا راز کیا ہے جانتے ہیں اس چھوٹے بچے نے کیا کہا میری خوشی کا راز ہے میرا چرچ جب میں چرچ میں جاتا ہوں میں پرمیشو کی اراد نہ کرتا ہوں وہاں مجھے بل ملتا ہے ایک طاقت ملتی ہے اور وہ طاقت پورے چھے دن کے لئے میرے لئے پھریابت ہے اور پھر میں چرچ چلا جاتا ہوں میری پریوں پرمیشو نے آپ کو اپنی سنگتی میں اس لئے بنایا ہے تاکہ وہ آپ کو طاقت دے آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ کے پرس میں پیسے ہیں چاہے وہ ہزار روپے ہو چاہے وہ پانچ سو روپے ہو دھیرے دھیرے وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو محنت کر رہی ہیں آپ کو پریاس کرنا ہے پربند کرنا ہے تاکہ پھر سے آپ کے پرس میں پیسے ہو ٹھیک اسی طرح ہمارا بل ہمارا بل پرتی دن گھٹتا ہے پرتی دن ہمارا بل گھٹتا ہے اس لیے پرابہ یہ شمسی کا سندیش ہے کہ میں تمہیں اپنا بل دوں گا اس نے آپ کو اپنی سنگتی میں بھلایا ہے تاکہ آپ جیون کو پرابت کر سکیں میرے پریوں یہ اپائے آپ کو یہ شانتی آپ کو یہ بل آپ کو کو کوئی نہیں دے سکتا سوائے پرمیشہ کی پتر پرابیش مسیح کے علاوہ میں ایک ادھارن دے کر سماپت کرنا چاہتا ہوں ایک بار کچھ جوان انجینئرز ایک خراب گاڑی کو ٹھیک کر رہے تھے لیکن صبح سے شام ہو گئی وہ گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی وہ چاروں جوان تھک گئے ان کو کوئی اپائے نہ ملا شام کے سمیں ایک بزرگ وقتی اس سستان سے نکلا اس نے ان جوانوں کی اس پریاس کو دیکھا اور وہ ان کے پاس گیا اور بولا کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں ان جوان لوگوں نے اس بزرگ کی طرف دیکھا اور بولا ہم جوان انجینئرس ہیں صبح سے لگے ہیں یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہوتے آپ کون ہیں آپ جائیے اس بزرگ وقتی نے کہا مجھے کیول دو منٹ دے دیجئے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں چار میں سے ایک جوان نے کہا کہ آپ کا سمیں شروع ہو گیا جلدی کیجئے وہ بزرگ وقتی دائیں گیا بائیں گیا اور اس نے اس گاڑی کو ٹھیک کر دیا اور وہ گاڑی سٹارٹ ہو گئے وہ چاروں وقتی حیران ہو گئے سنکوچ کھنے لگے اس کے پیروں میں گر گئے مہاشہ آپ کون ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ کا پرچے کیا ہیں جانتے ہیں اس بزرگ نے کیا کہا اس نے کہا میرا نام ہینڈری فورڈ ہے اور میں نے اس گاڑی کو بنایا ہے ہمارے جیون کی آوشکتہ کے لئے ہم کس کے پاس دوڑ رہے ہیں ہمارے جیون کی آوشکتہ کا شروط سوائم بھرمیشو ہے اس سے پولوس کہتا ہے یہ وہ سب بھلائیوں کا شروط ہے یاکوب کہتا ہے یہ ہر ایک اچھی چیز یہ ہوا پرمیشو کی اور سے ہے موسیقی 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 موسیقی